ایک ہنگامی صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور جب سے یہ ایران میں ریپورٹ ہوئی ہے اور ایک دو کیس شاید افغانستان میں اور پھر کراچی میں اور اسلامباد میں اس دن سے گورنمنٹ افلوچستان ہائی الڑٹ پہ ہے گورنمنٹ نے جتنے بھی ان کی ادارے ہیں انکلوڈنگ پی ڈی ایم میں ہیلڈ دپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن سب کو انکال رکھا ہوا ہے اور ہمارے بورڈر ایریاز جو کروسنگ پوائنٹس ہیں وہ ان کو تقریباً سیل کر دیا ہے جس میں پانچ کروسنگ پوائنٹس ایران بورڈر کے ہیں اور پانچ کے قریب تقریباً افغانستان کے بورڈر پہ ہیں سب سے جو ورینگ سیچویشن گورنمنٹ افلوچستان کے لئے بن رہی تھی کہ ہمارے ظاہرین جو کم میں گئے ہوئے تھے چونکہ کم ایک ایسا ایران کا شہر ہے جہاں پہ یہ نوول وائرس ریپورٹ ہوا تھا تو ان کی واپسی کس طرح جو ہے ممکن منائی جائے اور ان کو بروقت ان کی سکریننگ ان کی کورنٹائن اس پہ جو ہے کیا اقدام نہت کیے جائیں اور مین ٹائم گورنمنٹ نے جتنے بھی ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھے اور جتنے بھی زیلی ادارے تھے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی ایران کی اور جو افغانستان کی جو بورڈر ہے ان کو مکمل طور پر سیل کریں اور جو ضروری آمد رفت ہوگی ان کو اس او پی جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے آنے جانے دیا جائے اس پر فیڈر گورنمنٹ نے کافی مدد ہماری کی اور کل ان کے جو پرائم منسٹر کے سپیشل اسسٹینٹ ہیں ہیلتھ کے زفر مرزا صاحب وہ تشریف لائے ہوئے تھے پرسوں اور کل میں ان کے ساتھ تفتان بورڈر پہ گیا اس میں پاک آرمی کے جو نمائندے بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے جا کے وہاں پہ پریکٹیکلی حالات کا جائزہ لیا اور جو ظاہرین ایران جانا چاہ رہے تھے ان کی واپسی کے لئے جو ہے بندوبست کرنے کے جو حکامات دیئے اور مختلف فیصلہ کیے اس میں ہم ان کو تین چار فیزز میں واپس کریں گے کوئی پانچ ہزار کے قریب ہمارے وہاں پہ ظاہرین ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ان کو فیز وائز ہم نے پاکستان ہاؤس اور دالبندین ڈی ایچ کیو ان کو ہل ڈپارٹمنٹ نے اور پی ڈی ایم اے نے جو ضروری اقدامات تھے وہاں پہ کرنے کی وہ فوراں کیے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے پی ڈی ایم اے کی جو ہے ٹیم میں وہاں پہ الڈی موجود ہے اور ان کو ہزار ہزار کے بیچ میں ان کو لیائیں گے ان کی ضروری اسکریننگ کریں گے اور خدا نہ خواستہ اگر کسی میں کوئی اس طرح کا شعبہ پیدا ہوا کہ اس پہ اس کو کرنٹائن پہ رکھیں گے اور جو دنیا میں سٹینڈرڈ آپریٹنگ ایس اوپیز ہیں ان کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا چونکہ ایک انگامی صورتحال آ گئی ہے اور گورنمنٹ اور بلوچستان پوری طور پہ تیار ہے اور ہماری جتنے بھی یہاں پہ ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم بروائے کار لارہے ہیں اس میں کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں کچھ ذمہ داریاں آپ میڈیا کے دوستوں کی ہیں کچھ ذمہ داریاں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں کچھ ذمہ داریاں ہماری عوام کی ہیں اس میں ہم سب جو ہیں چونکہ یہ ایسا ایشو ہے بلکہ ایک گلوبل تریٹ ہے اس پہ ہم سب کو جو ہے اپنا ایک کردار نبانا پڑے گا اور گورنمنٹ اور بلوچستان ہر ممکن اپنا کردار نبا رہی ہے اور ہماری اس اقدامات کے علاوہ ہم نے جو ہے ایک ماس آئی ویرنس پروگرام بھی شروع کیا ہے اور پی ڈی ایم اے ہیل ڈپارٹمنٹ ڈی جی پی آر انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ بروقت اخبارات میں میڈیا چینلز میں جو ہے لوگوں کو آگاہ کریں ان میں جو ہے پبلک آئی ویرنس پیدا کریں اور مین ٹائم ہم نے اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹریز میں جو بچوں کی چھٹیا ختم ہو رہی تھی ان کو ایکسٹینڈ کیا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا انفیکٹڈ پیشنٹ آ گیا ہے اور اس گھر میں کوئی بچہ اسکول آ جائے یا کالج آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے باقی بچوں کو یہ بیماری لگ جائے تو میں گورنمنٹ اور بلوچستان یا ہمارے جو وزیر صاحب ہیں پی ڈی ایم اے کے ہمارے ڈی جی ہیں اسپوکس پرسن ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو ہم جو ہیں بروقت جو ہماری اقدامات ہیں ان سے ہم آگا کریں اور ہمارے ڈی جی پی ڈی ایم اے صاحب جو آپ کو جو انہوں نے اقدامات کی ہیں جو ریٹی گریٹی میں وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ہمارے منسٹر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے اور اسپوکس پرسن بھی یہ سوالے سے آپ سے بات کر لیں گے اور جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کا ہم جواب دیں گے لیکن ایک چیز ہم سب کے لیے ضروری ہے چونکہ ایک ہنگامی صلطہ حال ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ناول وائرس کی جو فرٹلیٹی ریٹ ہے وہ ٹو پرسنٹ ہے اور اس پہ ہم کوشش کریں میڈیا گورنمنٹ ہماری اپوزیشن کہ ہم گیر ضروری پینک جو ہیں نہ پیلائیں اور ہمارے بیانات کی وجہ سے یا ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے ایک جرنل پبلک میں ایک سائیکولیجیکل ایک ایمپیکٹ نہ آ جائے تو اس میں پوری قوم کو انکلوڈنگ گورنمنٹ میڈیا اپوزیشن سیول سوسائٹی جس جس سیکٹر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنا جو ہے کردار ادا کرے اور انشاءاللہ تعالی ہماری قوم میں وہ جذبہ ہے ہم اس نوول وائرس کو سرادوم پر روک دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ابھی ڈی جی پی ڈی اے میں صاحب آپ سے اس کی نیٹیگری بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح زہور صاحب نے آپ لوگوں سے بات کی جب سے یہ وائرس آیا ہے پہلا اس کے سلسلے میں وزیراعاللہ صاحب صوبہ حکومت مسلسل اس کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں اور میں خود دو دن پہلے گیا تھا صافی حضرات بھی ہمارے ساتھ تھے تو بورڈر پر جو سہولیات ہونے چاہیے تھے پی جی ایم اے کے حوالے سے اس سے بلکل تمام انتظامات تھے اس میں اور ہیلت کے جو اس میں تھے کچھ ڈاکٹرز کی کمیتیں وہ بھی وزیراعاللہ صاحب کو ہم لکھائے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے تو جو وہاں کے بورڈرز کی سٹیپس لینے تھے انیشیئٹس وہ ہم نے کر لیے جو اس کے تفصیلات آپ کو ڈی جی صاحب بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جب سے یہ بیس تاریخ سے جب ایران میں کرونا وائرس رپورٹ ہوا اس کے بعد حکومت بلوستان نے امرجنسی نافذ کی پہلے بورڈر کے پانچ ازلا میں اس کے بعد اس امرجنسی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا پورے بلوستان میں تو سٹارٹ میں ہی پہلا سٹیپ یہ لیا گیا کہ تفتان بورڈر پہ جو ہمارے دو سو تیراتر ظاہرین جو پاکستان سائیڈ پہ تھے ان کو روکا گیا اور بورڈر بند کر دیا گیا مینوائل کوئی دو دن کے بعد جتنی بھی لاؤ کر دیا گیا وہ ایران چلے گئے تو اس سلسلے میں حکومت بلوستان نے جو ایفرٹس کی سٹیپس لیے ابھی تک اس کی میں ڈیٹیلز آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے تفتان بورڈر پہ کارنٹائن سینڈر بنا دیا ہے پاکستان ہاؤس میں جس میں اس وقت تو دو سو تیراتر لوگ ہیں لیکن وہاں پہ دو ہزار لوگوں کی کپیسٹی ہے اس کے علاوہ وہاں تقریباً تین ہزار لوگوں کے لیے ایک ٹینٹ ویلیج قائم کر دیا گیا ہے کہ ان کیس اگر وہاں سے رش زیادہ ہوتا ہے تو اس میں مینیج کیا جائے گا پری فیبریکیٹڈ کنٹینرز ویڈ آل فیسیلیٹی از ایسولیشن سینڈرز ہم نے بجوا دیئے جس میں سولہ کنٹینرز جو ہے نا وہ تفتان بورڈر پہ پلیس ہوں گے اسی طرح پھر آگے ماشکیل پہ چار پنجگور بورڈر پہ چار اور طربت میں چار گورنیٹ اوبلوجستان اس وقت پلیننگ جو کر رہی ہے ٹوٹل تین سو بیڈز کا ایسولیشن بنے گی پورے صوبے میں جس میں ہر ڈی ایچ کیوز میں تمام ڈیپٹی کمیشنرز بنا رہے ہیں ایسولیشن سینڈرز اور اس کے علاوہ جو بورڈر ڈسٹکس ہیں جیسے گوادر ہے اس میں پسنی میں بنایا جا رہا ہے چمن میں جو ہے ناکل عبداللہ ہیڈکوارٹر میں چمن میں تقریباً ٹوٹی بیڈڈ کا ایسولیشن سینڈر بنایا جا رہا ہے تقریباً کوئی تھرٹی تھاؤزنڈ ماسکس سو فار ابھی تک ہم نے ارینج بھی کیے ہیں اور جان جان ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں جس میں سب سے زیادہ ماسک جس کی تفتان میں ریکوائرمنٹ ہے ایک سے دو دن تک کمپلیٹ ہو جائے گی ارینج کر لی جائیں گی تو سو فار اب تک الحمدللہ ایمبولینسز ہوں یا پھر کوئی اور لوجسٹک سپورٹ ہو ظاہرین کو یا بورڈر پہ جتنے لوگوں ان کو تین ٹائم کا کھانا ہو یہ تمام چیزیں سو فار اب تک کنٹرول میں ہیں اور یہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں یہ ڈیٹیلز ہیں اس کے علاوہ جو پویسچنز ہوں گے آپ کے تو سارے ڈیٹیلز آگئے ہیں میں صرف ایک بزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بلوستان گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ہی ایران سے یہ نیوز بریک ہوا کہ نیوز ایران میں کرونا وائرس کی وجہ سے اموات واقع ہوئے ہیں تو بلوستان گورنمنٹ نے فوری طور پر جو بورڈنڈ ڈسٹکس ہے وہاں پر ہم نے ایمیٹنسی ام پوز کیا اور جو ہمارے ایویلیپل ریسورسز تھے اس کو موبیلیز کیا اور رات و رات دو کام جو ہم نے کیے کہ دس ہزار ماسکم نے بورڈر ڈسپیچ کیے اور ایفیل ٹی پی کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسی وقت جو ہے پوزٹ ہوئے بورڈر پہ ہنڈرڈ ٹینٹیج تاکہ ایمرجنسی آئیسولیشن وارڈ اسٹیبلش کیے جا سکے یہ وہ میجر تھے جو ہم نے فوری طور پہ اٹھایا اور دوسرا جو ایمپورٹن ڈیسیسن بلوشتان گورنمنٹ نے لیا اس وقت وہ یہ کہ ہب بلوشتان سے کوئی بھی شخص بلوشتان کے راستے وہ ایرانی بارڈر کرس نہیں کر سکتا اور فوری طور پہ اس فیصلے سے ہم نے باقی تین صوبائی حکومتیں اور فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے آگا کیا اور یہی وہ فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے باقی جو ایران جانے کے خواہش مند حضرات تھے ان کو اس وقت ہم نے پھر ڈسکریج کیا پھر فیڈل گورنمنٹ نے اس پالیسی کو ڈھوک کیا اور شیخ رشید صاحب نے جو ٹرین سرویس تھی اس کو بھی سسپینٹ کیا اور اب جو باقی جو ائر سرویسز ہیں کل رات بارہ بجے سے ڈائریکٹ فلائٹس وہ بھی ان کو بھی سسپینٹ کیا تو یہ فوری میجر سے باقی ڈیٹل آپ کے پاس آگئے ایک حضر صاحب نے جو کہا کہ جہاں جہاں کورونا وائرس ہایا ہے ان ممالک میں حوام پولٹیکل پارٹیز ان کے پالیٹیشنز ان کے بیروکریٹس ان کے ٹیکنوکریٹس ان کی میڈیا اس تمام لوگ ایک پیچ پر آگئے ہیں تاکہ ایز ای نیشنل ارجنسی وہ کورونا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور بلوشتان میں اس وقت پوری بلوشتان گورنمنٹ بلوشتان کے لوگ بلوشتان کی عوام بلوشتان کی ہمارے آفیسر ہماری میڈیا ہم سب ایک پیش پہ ہیں سوائے بلوشتان کے غیر ذمہ دار اپوزیشن کے کہ جو اس وقت بجائے کے وہ سپورٹ کرے برجائے کے وہ آگے آکے بلوشتان گورنمنٹ کے جو میجر اٹھائیں آج آپ میڈیا پہ دیکھیں کہ آپ کے ٹاپ کے جو انکرز ہیں ٹاپ شوز میں اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ بلوشتان گورنمنٹ کم ریسورسز میں جس طرح گوڈ ویل کے ساتھ دل کے ساتھ کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے کورونا وائرس کو ایک ہفتے بلوشتان سے انٹری سے روکے رکھا ہے یہ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں سوائے ہمارے اپوزیشن کے ساتھی ہاج اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے یا خود سپورٹ کرتے یا بارڈر جاتے یا سپورٹ کرتے لیکن آج انفرچنیٹلی ایک ہائی پروفائل میٹرنگ چیف منسل صاحب کورونا وائرس کے حوالے سے چیئر کر رہے تھے تمام کمیشنرز ہمارے جو ہے وہ لنک پہ تھے ویڈیو لنکس پہ سارے آفیسر بیٹھے تھے لیکن ہمارے اپوزیشن الاراکین بائل سیم سیکریٹ کے درنہ دیتے ہوئے وہ نعرے لگا رہے تھے اور اس کانفرنس میں ان کی آوازیں آ رہے تھے اس کو ڈسٹرٹ کر رہے تھے جس سے اچھا میسج کتھن نہیں گیا بلوستان کے عوام اس بات کو سمجھ دیں کہ ان کے امدرد کون ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت کڑے کون ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے بینیفیٹس سکیمات کی بات کرنے والے لوگ کون ہیں کانٹلی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ عوام کو یہ میسج آپ پہنچائیں اور عوام یہ سمجھ نہیں کہ ان کے امدرد کون ہیں اور اس وطن میں بے درد کون ہیں دروس صاحب یہ بتا دیں اس وقت تب بلوستان میں کتنے سسپیکٹڈ کیسز اگر ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہیں کیا کسی کو قومنٹائن دے رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا جو میسٹرٹیز آپ ہوئے ہیں دیکھیں بلوستان میں الحمدللہ اب تک کوئی اس طرح کیس ریپورٹ ہوئی تو گورنمنٹ اپلوستان ہیلڈ ڈپارٹمنٹ پی ڈی میں بروقت اس کا جو ہے مناسب جو رویہ ہے یا اس کو اسی طرح ڈیل کرے گی جو باقی دنیا میں جو سٹیڈرٹ پروسیجرز ہیں اس کے این مطابق تو دیکھیں لیاکت شاہوانی صاحب نے ایک بات کی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جی ہم سب مل کر ایک پیج پہ آکے اس جو ہے نوول وائرس کا مقابلہ کریں اور خصوصا اگر سوشل میڈیا میں کوئی بات آ جاتی ہے تو اس بات کو لے کے ہم اس کو افیشل اسٹیٹمنٹ نہ بنا دیں کوئی تین چار دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی جالگی ایک جگہ ہے میرے حلقے میں میرا یہ علاقہ ہے وہاں پہ تین کیسز ریپورٹ ہوئی ہیں اور یہ بات بلوستان اسیمبلی میں جو ہے ہمارے ایک موزز رکن نے یہ بات اٹھائی تو میں سب سے پہلے یہ کہوں کہ جالگی جو ہے وہ گاؤں نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہیں بیسکلی وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ آل ٹریڈ وغیرہ کام ہوتا ہے اور وہ بھی گورنمنٹ نے جا کے بند کر دی اس کو اور دوسری بات تو بتا رہتے کہ جی وہاں سے کوئی ویٹس اپ پہ کوئی وائس نوٹ ان کے پاس آیا ہے کہ جی وہاں پہ تین چار کیس ریپورٹ ہو گئی اور اس بات کو بیس بنا کے بڑی ہنگامی صورتحال کلیٹ ہو گئی تو میں حیران ہوا کہ جالگی میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے پہلی بات وہ گاؤں ہی نہیں ہے پھر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے پھر یہ کہاں سے ہی ویٹس اپ آ گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں ہر وہ نیوز جو گیر مصدقہ ہو اس کو ہمیں بریک نہیں کرنی چاہیے اس کو ہمیں جو ہیں سوشل میڈیا میں مزید وائرل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک ایسا ٹائم ہے جس پہ ہمیں ہم سب کو ایک ذمہ دارہ نہ کردار دا کرنا ہوگا جس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اس معاشرے کے جس طرح لیاکت شاوانی صاحب نے کہا اگر ہم جو ہیں ایک ذمہ داری کے ساتھ ایک پیچ پہ آ جائیں اور اس کا مقابلہ کریں اور انشاءاللہ بلوچستان کو ہم نوول کرونا وائرس سے محفوظ کریں گے